بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آئی جی پنجاب کے بھی اس نوٹیفیکیشن کے اوپر سگنیچر موجود ہیں اور پنجاب پولیس نے اس نوٹیفیکیشن میں سب انسپیکٹر کی جو بھرتیاں ہوتی ہیں ان کے کوٹے کو ریوائز کیا ہے اور اس لیٹر کے مطابق صوبہ بھر میں جو سب انسپیکٹر کی 931 سیٹیں خالی ہیں لیکن وہ ساری کی ساری 931 سیٹیں جو ہیں وہ پی پی اے سی کے تھروں نہیں آئیں گی ان میں سے مجورٹی جو سیٹس ہیں وہ کوٹے کے لیے آپ رکھ دی گئی ہیں پہلے جو اپن میرٹ کا کوٹہ ہوتا تھا وہ قدر زیادہ ہوتا تھا اب اسے کم کر دیا گیا ہے اب جو فریش بھرتی آنی ہے وہ انشاءاللہ 186 سیٹس کے اوپر آنی ہے 186 سیٹس آنی ہے لیکن ابھی تک یہ چیز اس میں کلریفیکیشن نہیں ہے کہ وہ 186 اے کی دفع آئیں گی یا اس میں کوئی تبدیل ہی ہو سکتی ہے ان سیٹوں میں آگے پیچھے وہ سیٹیں ہو سکتی ہیں پہلے پنجاب پولیس کی طرف سے یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ پی پی ایسی کے ثروت تقریباً ہر سال ہی سب انسپیکٹر کی جو سیٹس ہیں وہ اناؤنس ہوتی ہیں جیسے سال 2021 میں بھی آئیں اس سے پہلے سال 2020 کی بھرتی بھی ہوئی اس سے پہلے بھی بھرتی ہوئی پی پی ایسی کے ثروت سب انسپیکٹر کی لیکن سال 2022 میں سب انسپیکٹر کی کوئی بھرتی نہیں ہو سکی جو کہ پچھلا سال گزرا ہے اور اس سے پہلے ایک یہ بات بھی چلتی رہی تھی within the department بھی اور اس کے باہر بھی لوگ یہ بات شیئر کرتے رہے تھے کہ پنجاب پولیس نے سرے سے ہی سب انسپیکٹر کی جو اوپن میرٹ کے اوپر فریش بھرتی ہے وہ ختم کر دی ہے کیونکہ department کا یہ موقف ہے کہ جو نئے لوگ آتے ہیں سب انسپیکٹر کے طور پر ریکیوٹ ہو کہ انہیں سسٹم کا department کا اس قدر آئیڈیا نہیں ہوتا جتنا پرانے لوگوں کا ہوتا ہے چنانچہ یہ ایک رائے بھی تھی کہ جو اسائیز پہلے سے کام کرتے ہیں انہیں ہی پرموٹ کر کے اسائی بنایا جائے وہ ہی لوگ سب انسپیکٹر کے طور پر کام کریں لیکن پھر اب یہ بقیدہ نوٹیفیکشن جاری ہو چکا ہے جس میں اب جو کوٹا ہے وہ بڑا واضح کر دیا گیا ہے جس میں 20% جو سیٹیں ہیں وہ اوپن میرٹ کے اوپر آنی ہیں اور یہ 20% سیٹیں 186 بنتی ہیں جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جوب جو ہیں یہ کب تک آ سکتی ہیں جو کہ آپ کا کوئیسن ہے دیکھیں ابھی یہ پنجاب پولیس کی طرف سے جسٹ ایک نوٹیفیکشن ہی جاری کیا گیا ہے ابھی یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ یہ پی پی ایسی کی اپ کمنگ جوبز میں ہے یا اس کی کوئی ریکوزیشن بھیجی گئی ہے تو اس میں ابھی ٹائم لگے گا انشاءاللہ یہ جو الیکشنز ہونے ہیں اس کے بعد یہ سیٹیں ایکسپیکٹڈ ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سال 2023 کا آخر ہوگا آخری تین ماہ اس میں یہ سیٹیں آ سکتی ہیں اس میں ان سیٹوں کے اناؤنس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو آپ لوگ اس سوالے سے mentally prepare رہے ہیں اور جو لوگ بھی پنجاب پولیس میں اس جوب کے پر جانا چاہتے ہیں وہ ابھی سے اس کی تیاریز سٹارٹ کریں اس کا one paper ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا انٹرویو ہوتا ہے physical requirements بھی ہوتی ہیں وہ اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو آپ اس میں apply کر سکتے ہیں اب آ جاتی ہے بات age requirement کی تو پی پی ایسی کے تھرود جو SI کی جوبز آتی ہیں جو کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھی ہیں تو اس میں age requirement ہوتی 25 years پچیس سال تک اور اس میں کسی قسم کی relaxation شامل نہیں ہوتی جیسا کہ کرونا کے دنوں میں جو relaxation دی گئی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے تو وہ relaxation بھی شامل نہیں ہوگی تو پچیس سال تک ہی اس کی age requirement ہے اور پچیس سال سے جو لوگ اوپر جا چکے ہیں وہ پھر اس سیٹ کے اوپر apply نہیں کر سکیں گے اس حوالے سے ایک مشہور صحافی ہے نجم ولی خان انہوں نے ٹوٹر کے اوپر ایک مہم بھی چلائی تھی کہ چونکہ پنجاب پولیس پہلے ہر سال بھرتی کرتا ہے سب انسپیکٹر کی تو اب انہوں نے پچھلے سال سب انسپیکٹر کی بھرتی نہیں کی لہٰذا ایک سال کی جنرل ایج relaxation دی جائے جو کہ 26 سال ہو مطلب یہ ابھی تک کہنے کی باتیں ہیں اور ایک میڈیا چینل کی طرف سے اس حوالے سے بقیدہ مہم بھی چلائی جا رہی ہے نجم فلی خان نے بقیدہ ٹوئٹ بھی کیا تھا تو باقی لوگ بھی اگر اس قسم کی کوئی request کرتے ہیں گورنمنٹ آف دی پنجاب سے یا پنجاب پولیس کے department سے تو میں بھی کوئی relaxation مل جائے لیکن میرے ذاتی رائے میں اور جو کہ انشاءاللہ حتمی رائے بھی ہوگی ایک سال سے زیادہ relaxation نہیں ملے گی اور 90% چانس یہی ہے کہ relaxation شاید ہو ہی نہ ٹھیک ہے تو 25 سال تک کی ایج ہے اور یہ جو seats ہیں پی پی ایسی کے ثورت جو ساب انسپیکٹر کی seats آنی ہیں وہ انشاءاللہ next year میں sorry اسی سال کے آخر میں expected ہیں election سے پہلے ان کا انہم اس میں بہت کم chances ہیں انشیز کے تو یہ ساب انسپیکٹر کے والے سے جو information ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے ویڈیو کو like کریں چینل سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ